ہم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج میں نے گاڑی واش کر رہی ہے اور کیونکہ اب آگے بارشیں نہیں ہیں تو باقی اللہ جانتا ہے میں تو بس ویدر پہ دیکھا ہے کہ آگے بارشیں نہیں ہیں ابھی مجھے پہلی رائیڈ ملی ہے ابھی تقریباً اٹائی ہونے والے ہیں تو ابھی مجھے پہلی رائیڈ ملی ہے یہ انہوں نے جانا ہے بہری ہسپیٹل سے بہری ہسپیٹل سے جانے ہیں انہوں نے کمال آباد جانے ہیں بارہ سو روپے کی رائیڈ ہے بغیر اسی کے ٹھیک ہے تو ابھی کسٹمر کو پک کرنے جا رہا ہوں تو ان کو ڈراب کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے رائیڈ ڈراب کر دی ہے کمال آباد یہ ٹالی موری کے پاس ہے سترہ کلومیٹر کا راستہ تھا گیارہ سو روپے فیر بنے ہے ٹھیک ہے اور بڑی اچھی رائیڈ تھی ڈراب کر دی ہے میں نے ہمیں جا رہا ہوں اگلی رائیڈ کی طرف مجھے یہی سے رائیڈ ملی ہے جوائی لینڈ کی ٹھیک ہے تقریباً نو دس کلومیٹر کا راستہ ہے اور ساڑھے پانچ سو روپے میں بات ہوئی ہے کمال آباد سے پک کرنے اور یوں پار لے گئے جانا ہے تو ساڑھے پانچ سو روپے میں لے جانا ہے بغیر ایسی کے اب تو خیر ایسی کا موسم ہی نہیں ہے اب جتنی بھی رائیڈیں ہیں ایسی ہو یا نہ ہو رائیڈ میں تو ایسی تو نہیں چھلانا ہم نے کیونکہ ایسی والا موسم ہے ہی نہیں تو ابھی چلتے ہیں قسمہ کو پک کرنے تین بات چکے ہیں ابھی میں نے رائیڈ ڈراب کر دی ہے یہ جوائلینڈ میں تقریباً چھ سو روپے انہوں نے دیئے مجھے اور ابھی میں اگلی مجھے رائیڈ ملی ہے نا وہ ملی ہے فوجی فانڈیشن ہسپیٹل سے یہ ساتھ ہی فوجی فانڈیشن ہسپیٹل ہے یہاں سے رائیڈ ملی میں آپ کو دکھاتا ہوں نو سو روپے کی رائیڈ ہے اور ان کو لے کے جانا ہے جی آہ فوجی فانڈیشن ہسپیٹل سے ڈائیو اڈڈا ہے نا جو چھبیس نمبر کے پاس پہلے یاد ہے چھبیس نمبر سے وہاں پہ ڈراب کرنا ہے تو اچھی رائیڈ ہے سترہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے اور نو سو روپے کی رائیڈ ہے تو ابھی میں اس کو پک کرنے جا رہا ہوں پہ ڈراب کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے سترہ کلومیٹر کی رائیڈ مجھے ملی ہے وہ ملی ہے راؤنڈ بارہ سو روپے کی یہ مجھے سترہ سو روپے کی رائیڈ مجھے ملی ہے سترہ کلومیٹر کی تقریباً نو سو روپے ہوگی تو یہ ہے کہ اس میں یہ میں نے اس لیے نو سو میں ایکسپٹ کر لی کیونکہ سیدھا سیدھا روڈ ہے ادھر پٹرول زیادہ نہیں لگے گا تو وہ بہریہ سے لے کے جانا تھا اس لیے میں نے بارہ سو میں مجھے بہت وارے میں لگی کیونکہ بیچ میں جانے جم بہت ہوتے ہیں اور ڈھی اچھے کے جم بہت زیادہ رہے ہیں اور پلس آپ کا باہر آتے ہیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ابھی ڈیو اڈے پہ آگئی ہوں یہ چھبیس نمبر سے پہلے جو ہے تو میں آپ لوگ کو یہ کہوں گا کہ آپ ڈیو اڈے پہ نہ کریں رائیڈے کے اگر آپ کو چھبیس نمبر کی ڈیو کی یا جی پندرہ کی رائیڈ ملتی ہے آپ مات اٹھائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو واپسی کی پھر رائیڈ بہت مشکل سے ملتی ہے تو اس سے اچھے کہ آپ رائیڈ نہ ہی اٹھائے تو بہتر ہے کیونکہ پھر زلالت ہوتی ہے پھر آپ کو یہاں پہ صرف مینی کی رائیڈیں آتی ہیں اور فیر بہت کم ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں یہ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں دیکھیں بارور ہائیوے ہے یہ ڈیو ہے چھبیس نمبر سے پہلے آتا ہے تو آپ کوشش کریں یہاں پہ نہ آئے میں آگے ہوں میں پھس گئے ہوں اس ٹیم اور میں رائیڈ ڈونڈ رہا ہوں نہیں مر رہی مجھے رائیڈ مینی کی آ رہی ہیں کہ قرائے بہت کم ہیں ٹھیک ہے اور مزید کم کر کے انہوں نے جونا رائیڈیں آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ عوام بہت زیادہ ہے تو وہ پھر اپنی مرضی کے قرائے لے رہے ہیں تو ابھی میں یہاں سے بھانگنے ہی کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں یہاں سے مجھے رائیڈ مل جائے پنڈی کی کیونکہ اسلامباد جا کے پھر پھسنے والی بات اسلامباد سے پھر مجھے رائیڈ نہیں ملے گی صحیح صحیح قرائے والی کوشش کر رہے ہیں کوئی رائیڈ مل جائے تو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں اچھا گائز میں آپ کوئی مزید کی بات بتاتا ہوں آج جو ہے نا ڈائیو اڈے پہ نا کچھ یینگو کے نا کچھ بندے پھر رہے ہیں اور انہوں نے ایک نے لال کیپ بھی پہنی تھی اس کو یینگو لکھا ہوا تھا تو ایک آیا مجھے بولتا ہے آپ یینگو کیوں نہیں چلاتے میں نے کہا یار بکواس کمپنی ہے اس کے موہ پہ میں نے بولا تو وہ سیدھا ہو گیا تو میں نے اس کو بولا یہ وہ کہتا ہے یار میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا فیئر ہمارا جو بیس فیئر وہ بھی دیتے ہیں ہمارے فیئر میں سے پیسے کارٹ کے آپ لوگ جو ہے نا اس کو بونس بنایا ہے بھائی اور بونس بھی عام نہیں دیتے ہیں آپ لوگ اگر رائیڈ کینسل کرو تو ہمارے پوائنٹ کارٹ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی بالکل پوائنٹ کی بات بھی ہوتی ہے پوائنٹ گر جاتے ہیں رائیڈ کینسل کرو میں نے کہے کینسل کرنی پڑتی ہے رائیڈ تھا بندہ اب چکری کی رائیڈ آگئے ہیں بندہ کیسے جائے ادھر سے رائیڈ واپس کی ملی کی بھی نہیں تو کہتا ہاں جی یہ ہے مسئلہ میں کہا جی پھر چلا گیا پھر اس کے بعد دوسرا بندہ آگئے میرے پاس یینگو کا مجھے بولتا آپ یینگو استعمال کریں میں کہا یینگو کی آئیڈی ہے میرے پاس میں نے اس کو آئیڈی دکھائی ہے پھر مجھے بولتا جی یہ یینگو والے کہہ رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے ہمارے اور ان ڈریور کی ایپ میں میں نے کہا یار کہتا آپ مجھے نا پرانی ہسٹری دکھو آپ نے کتنا کمایا اور کتنی فیر لے رہے آپ ایک ٹرپ کا میں نے کہا عجیب لوگ ہو آپی کمپنی بچی ہے چوسنی چوسری ہے اس کو پتہ نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا ان ڈریور کا ایپ کھولو اور یینگو کا ایپ کھولو دونوں میں آپ ایسی کی رائیڈ ڈالو اور ایک ہی لوکیشن ڈالو آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی ان ڈریور کتنے پیسے بور رہے مجھے بڑی مشکل سے رائیڈ ملی آپ یقین کریں بڑی مشکل سے کوئی رائیڈ نہیں مل رہی تھی پہلے تو اس کا ایپ خراب ہو گیا تھا ایپ میں کوئی پرابلم آگئی تھی ان ڈریور ایپ کے دیکھا ہوا رہا تھا کہ جو اینا منٹینس میں چل رہی ہے وہ اس نے میرا کافی ٹائمز آیا کیا پھر اس کے بعد اب جو اینا مجھے جا کر رائیڈ ملی ہے تو یقین کریں آپ ڈائیوو کبھی نہ آئیں ڈائیوو چھپیس نمبر کبھی بھی مات آئیں یہاں پہ قسم سے مطلب کے اتنی بغیرتی چہر دی ہے نا یہاں پہ ہر بندہ فیر لے کے جا رہا ہے کسٹمر فیر پہ جا رہا ہے کہیں بھی جا رہا ہے کسٹمر فیر پہ جا رہا ہے مجھے یقین کرے دو گھنٹے بعد جو ہیں نا تو رائیڈ ملی ہے اور یہ آپ چیک کریں پانچ سور پہ کی میں نے رائیڈ ایسپٹ کی جنگی سجدہ سے مریم اسپیٹل لے جا رہا ہے دس کلومیٹر کا راستہ ہے تو صرف یہ کسٹمر کے فیر پہ نہیں ہے خیر انہوں نے تو بڑا تھا ساڑھے چار سو میں نے پانچ سو بولا تو یقین کرے میں ساڑھے پانچ سو چھ سو سے کام نہیں جاتا صرف اسی لئے جا رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤں میں کیونکہ میرا سارا دن زائع ہو گئے یہاں پہ کھڑے ہو گئے پہلے منٹیننس پہ رہی تھی اور بعد میں جو اینا پھر رائیڈ آتی ہیں وہ پھر کسٹمر فیر پہ لے جاتے ہیں میں نے فیک رائیڈ دو دالی ہیں میں نے دیکھ لی اسٹم سچویشن کے اسٹم سچویشن کیا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے تو میں اس لی پہ یہاں سے نکل گئے میں ہی تو بھئی توبہ ہے دوبارہ کے بعد ایسر نہیں آنا میں نے ڈائیو ہو بشار جتنے پیسے دیں مرار دی ہے ادھر ماری مسپیٹر کے بعد ایم ایچ کے پاس پانچ سو روائے گی اب اگلی رائیڈ مجھے ملی ہے جو وہ بھی مجھے رسیم مل گئی ہے تو کافی ویڈ کرنا پڑا تھا قریباً گھنٹے سے میں یہاں بیٹھوں مجھے ایک گھنٹے بعد رائیڈ میری ہے رائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویسٹیوی ون سے اٹھانے اور ملت کلونی چھوڑنے چار سو نوی روائے میں آٹھ کلومیٹر کی رائیڈ ہے تو رائیڈ کوئی نہیں مر رہی آج کام بہت سلو ہے بہت زیادہ سلو ہے ایک تو رائیڈیں نہیں ہیں اور رائیڈیں ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور کسٹمر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اپنے فیر میرے فیر پہ جاؤ اپنا فیر مت بولو اپنا فیر دراب کر دی ہے ملت کلونی کمیٹی چوڑ میں پانچ سو کی اور ابھی یہاں پہ بھی مجھے رائیڈ نہیں مر رہی تھی تو پی ڈیو ڈی کی میری تھی لیکن فیر نہیں مر رہا تھا صحیح تو ابھی یہ ہے کہ مجھے ایک رائیڈ ملی ہے ادھر سے سیدھا جو ہے نا میرے کھر کے لوکیشن کی طرح جو ہے نا جہاں پہ میری رہائش ہے بیریا فیز ایٹ کی ملی ہے اور اٹھارا کلومیٹر کا رست ہے اور رائیڈ ہے تقریبا نو سو تیس روپے کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیک کریں یہ تو ان کو لے کے جانا ہے یہ یہاں پہ نئے محلہ ہے اس کے پاس ہے ڈی اے وی کالیس ہے اور سفاری ویلہ کے پاس کمرشل میں تو نو سو تیس روپے کی رائیڈ ہے تو میں ان کو پک کرنے جا رہا ہوں بھی تو ان کو ڈراب کر گئے پھر میں آپ کو نیکس بتا دوں کچھ کام اتنا سلو ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو مطلب کہ رائیڈ آنی رہی جو آ رہی ہے پھر کسمر جو ہے نا نہیں ایکسپٹہ رہا تو یہاں پہ پھر جو ہیں ہمارے دوسری ڈریور وہ پھر لے جاتے ہیں کم پیسوں میں اب پی ڈی 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 آر تھی یہاں سے کمیٹی چوک سے تقریباً میں نے اس کو فیر دیا چودہ کلومیٹر کی رائیڈ تھی ساڑھے چودہ کا میں نے اس کو فیر دیا نہیں مانا میں نے پھر اس کو نہیں دیا دوبارہ اوفر اسی طرح پر سیوک سینٹر کی آ رہی تھی سیوک سینٹر کی بھی جو ہے نا وہ تقریباً بان رہا تھا چودہ کلومیٹر میں نے اس کو ساڑھے ساتھ سو بولا نہیں مانا پھر میں نے اسے ساتھ سو بولا پھر بھی نہیں مانا میں نے کہا بھائی میں بھی نہیں لے گے جاؤں گا ساڑھے چھے سور بہمیں تو میں نے نہیں رائیڈ ایسپ ملتے ہیں اب انشاءاللہ کال پھر نکلیں گے کام پہ آج تو ٹائم زیادہ زائع ہوا ہے ایک ٹو ڈائیوو نے بڑا جو ہے نا زلیر کیے ڈائیو میں میرا بڑا ٹائم زیادہ ہو گیا اور اس کے بعد ڈائیو کے بعد پھر ادھر میں کھڑا رہا ہوں چوڑ چوک کے پاس ادھر جہاں پہ رائیڈ اتاری تھی ادھر بھی میں کافی ٹائم لگ گیا رائیڈ ملتے 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 تو ابھی ادھر کمیٹی چوک بھی تقریبا مجھے بیسمنٹ ہو گئے ابھی بس رائیڈ جو ملی ہے مجھے بہر یہ کی بس وہ لینے جا رہا ہوں پک کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ بزار ہے یہاں پہ کھڑیوں کا یہ یہاں پہ سارے پرندے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بٹکیں مرگیاں دیسی اگر آپ نے کبھی لینی ہو ہول سیل ریڈ پہ یہاں پہ چوزے بٹک ملتے ہیں وہ سامنے مچھلیاں ہیں ایکوئریم مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھے چھوٹے چھوٹے ٹومی ہیں چھوٹے 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 کتے چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں بڑے ہی مل جاتے ہیں یہاں پہ ریڈ میں رائیڈ ڈروپ کر دی ہے تو میری آج کی جو ہے نا ٹوٹل ارننگ ہے وہ ہے تقریباً چار دار چار سو ستہ رو پہ ٹھیک ہے تو چار دار چار سو آپ کر لیں اور اس میں سے جو ہے نا میری تقریباً گاڑی نوے کلومیٹر چلی ہے اور پیٹرول میرا تقریباً لگ گیا تقریباً لگ گیا ہے ساڑھے چار لٹر جو کہ بنتا ہے تیرہ سو رو پہ کا تو تیرہ سو کا یہ لگا ہے اور میرا جو کمیشن ہے وہ کٹے گا تقریباً چار سو چالیس رو پہ تو چار سو چالیس رو پہ کمیشن ہے اور تیرہ سو یہ ہے تیرہ اور اس میں چونہ بنسلہ سترہ تقریبا ستنہ اٹھارہ سو روپے جو ہے نا میرا یہ کٹ گیا ہے پٹرول اور کمیشن میں اور ٹوٹل ارننگ میری جو تھی وہ تھی چونتی سو ستہ روپے سوری چوالی سو ستہ روپے ٹھیک ہے نا فورٹی فور سیونڈی تو میری پروفٹ کتنا ہو گیا تقریبا آپ کر لیں ٹوئنٹی فور سیونڈی ٹھیک ہے نا ٹوئنٹی فور چوبیسو روپے آج کی میری بچت آئے پٹرول نکال گے اور کمیشن نکال گے میرا آج کا پروفٹ جو ہے وہ چوبیسو روپے آئے الحمدللہ اور آج کام بہت سلو تھا بہت سلو تھا آپ یقین کرے آج رائیڈ ہی نہیں آرہی تھی جو آرہی تھی پہ کسٹمر کے ریٹ پہ جا رہی تھی کیونکہ ڈرائیور جب زیادہ ہوں گے تو پھر رائیڈیں پہ کسٹمر کے ریٹ پہ یا کم فیئر پہ جائیں گی میں نے تو کسی بھی کسٹمر فیئر پہ نہیں گیا لیکن یہ کہ میں کم فیئر پہ گیا ہوں مجبوری تھی اسی وجہ سے انشاءاللہ کل جمعہ ہے جمعہ پڑھ کے انشاءاللہ نکلتے ہیں پھر کام پہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے